اسلام علیکم ویورس کیس ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خوش پاش ہوں گے اور خیرس ہوں گے آج آلو کیمہ کی رسپی آپ سے شیئر کر رہی ہوں گرمی بہت زیادہ ہے جون کا مہینہ سٹارٹ ہوا ہے جیسے کہ آج جون کی نو تاریخ ہے اور بودھ کا دن ہے اور کیمہ تو میں پہلے سے ہی لے کر آئی ہوئی تھی آج میں آلو کیمہ بنا رہی ہوں اس کی رسپی جو آپ سے ڈیٹیئر میں تو نہیں شیئر کروں گی کیونکہ گرمی میں اتنی زیادہ دیر تک کچھن میں نہیں کھڑا ہوا جاتا لیکن جیسے بھی رسپی آپ سے شیئر کروں گی بہت اچھا سی آپ کو سمجھ آجے گی مزیدار سا آلو کیمہ بنا تھا ضرور ٹائی کچھے گا چلتے آلو کیمہ جو ہے اس کو ٹائی کرتے ہیں اور آپ سے رسپی شیئر کرتے ہیں اچھا جی اب میں کچھن میں آگئی ہوں کچھن میں میں آلو کیمہ کی جو رسپی ہے وہ آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں اور تمام جو انگریڈینس ہیں وہ یہاں پہ پڑے ہیں جیسے کہ میں نے لسن جو ہے میں کافی سارا پیس کے گرائنڈ کر کے رکھ لیتی ہوں اس کے ساتھ میں ادھک کبھی بھی نہیں پیس تھی کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ادھک نہیں جاتا تو لسن میں الگ سے پیس لیتی ہوں ادھک کو میں ضرورت کے تحت جتنا بھی مجھے جس جس چیز میں یوز کرنا ہوتا ہے تو میں پیس لیتی ہوں تو میڈیم سائز کی پیاز میں نے یہاں رکھی جس کو میں اپنے حساب سے جتنا آئل ہمیں پسند ہے ہنڈیا میں میں لوں گی اور پیاز کو فرائے کروں گی ساتھ ساتھ میرچ مسالے بھی آپ کو دکھا رہی ہوں ٹامارٹر ہے آلو اے حرادھنیا حریمچے وغیرہ سب کچھ ہے ادھک میں نے لے لیا ہے جتنا کہ مجھے یوز کرنا ہے آدھا کلو کیمے میں تو بائی کیمہ لیا ہے میں نے اچھا سا آدھا کلو کیمہ ہے اس کے لیے میں ادھک یہاں پیس رہی ہوں ساتھ ساتھ میں پیاز بھی فرائے کروں گی حساب سے ضرورت آئل ڈائل کے ساتھ مسالے آپ کو دکھا رہی ہوں جیسے کہ میرچ اور حلدی پی پڑی بھی یہ گرم مسالے پڑے میں ہیں سفیز زیرہ پڑھا ہے دھنیا کوٹھا ہے یہاں لیسن ادھک پیسٹ پڑھا ہے رکھا ہوا سامنے تو میں یہاں پہ جو پیاز فرائے کیا اس میں تھوڑا سا تیز پہت پتہ ڈالوں گی تو پیاز بھی ساتھ ساتھ فرائے ہو رہی ہے ساتھ ساتھ تیز پہت پتہ چلا گیا دالچینی نیچے ہے کافی تو میں اس ڈپیا میں سے دالچینی لے لیتی ہوں جو کہ ہمارے آلو کیمی میں جائے گی بہت اچھا فریور بہت اچھا ذائقہ آ جاتا ہے ان مسالوں سے تو تھوڑی سی ڈالوں گی ساری نہیں ڈالوں گی ساتھ میں نکالی مرچے کچھ لے لیے ہیں اور کچھ ایک یہ میرے پاس بڑی دالچینی بھی ہے اس میں بڑی لائچی ہے وہ گئی ہے اس میں ایک تھوڑا سا اسے میں نے کوٹ لیا تھا بڑی لائچی کو ون ڈی سپون سا فیس زیرہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا کیونکہ کیمرہ ایک ہاتھ میں ہے تو میں آپ سے وہ ساری چیزیں نہیں شیئر کر پا رہی اور اس میں آپ میں نے گرم مسالی فلحل ایڈ کیے ہیں جو کہ میں نے ابھی آپ کو دکھائے پیاز کو فرائی کر رہی ہوں اور میں ساتھ ساتھ آپ کو چیزیں دکھاتی جاؤں گی جیسی کہ میرے کاؤنٹر پہ یہاں پہ ساری چیزیں پ� کر رہی ہوں ساتھ ساتھ میں آپ کو اپنا کچھن بھی دکھا رہی ہوں تو یہ دیکھیں جیسے ہی پیاز میرا فرائی ہوا تو اس میں میں نے کیمہ بھی ایڈ کر دیا ٹامٹر بھی ڈال دیئے تین حدد میں نے ٹامٹر لیے چھوٹے میڈیم سائز کے تھے تو میرچ نمک مسالہ سب کچھ ڈال دیا ہے ساتھ میں نے اچھا سکیمے کو گلا بھی لیا تھا پانی ڈال کے بھون کے فرائی کر کے گھلا لیا تھا تو ساتھ ساتھ کچھن میں دکھا رہی ہوں چیزیں کیسے سمیٹ جا رہی تھی میں تو ابھی تھوڑا سا جو یہ سنکیریہ ہے اس میں تھوڑا سے برتن جو ابھی یوس کی ہیں وہ صرف پڑے میں باقی تو میں نے سارے ہی دھو لیا تھے کیچن کو بلکل ایون ساف کر لیا تھا ہری مرچے پڑی میں یہ بہت تیز ہوتی ہیں یہ میں نے ان کو اچھے سے واش کر لیا تھا تو ان کو یوس کروں گی کیونکہ جو آلو کیمہ ہوتا ہے یا کیمہ آپ کوئی سا بھی بنائیں تو اس میں ہری مرچوں کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے ہری مرچوں بہت اچھا ٹیز دیتی ہرا دھنیا بھی سیم اسی طرح واش ہوا پڑھا ہے ادھرک جو کہ میں باریک کاٹ کے رکھوں گی ایک سائٹ پہ میں آلو بھی وائل کر رہی ہوں کہ سم ٹائم آلو کے پراتھے کھانے کو دل کرتا ہے تو آلو وائل کر کے رکھ دوں گی اس کی جو جو اس کا بیٹر ہوتا ہے پیٹھی جسے کہتے ہیں وہ ساری بنا کے رکھ دوں گی آلو جو میں نے کیمہ کے لیے کاٹ کے رکھے میں دھو کے رکھے میں وہ بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہاں پہ ہرا دھنیا اور ادھرک میں نے بار گاست میں جائے گا اور نمک حسب زائقہ جو کہ یوز کیا ہے میں نے اگر کم ہوا تو ٹیسٹ کرنے کے بعد میں ایٹ کر لوں گی تو ہری مجھے بھی آپ کو زبردستی پیارا سا گرین گرین سا یہ جو کلر ہے نا کم مال کا ہوتا ہے تو آلو یہاں پہ اچھے سے آلو میں نے ڈال کے کمے میں بھونے تھے اس کے بعد آلووں کو میں نے گھلا لیا تھا سوفٹ کر لیا تھا اور میں کیمرہ جو ہے بہت اوچھا کر کے ویڈیو بنا رہی ہوں تاکہ میرا موبائل دوبارہ سے خراب نہ ہو جائے بہت زیادہ کیر کرنی پڑتی ہے چیزوں کی اور کبھی کبھی ہمارے سے مسٹیک ہو جاتی ہے تو ہماری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں تو بہت زیادہ اس کا لوس ہوتا ہے ہم لوگوں کو پھر اپنی لائف میں تو کچھ چیزیں بہت زیادہ لائف میں یوز ہوتی ہیں تو اچھا یہ جو ہے کیمہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے آلو بلکل سوفٹ ہو گیا ہے اور میں نے ہرہ دھنیا ہری مرچیں اور اس میں ایڈ کر دیا ہے ادھرک کٹاوہ تھک کے رکھوں گی فلم کو آف کر دوں گی مزیدار آلو کیم ہے تو میرے چینل کو لائک کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ